یہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نے کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پیارے وزائف اور عملیات آپ تک پہنچتے رہیں وزائف جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آخرت میں آپ کے لئے یہ حساب اللہ پاک سواب رکھ دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ اتنا سواب کہاں سے آیا نمبر دو اتنی نیکی ہیں آپ نے کی نہیں ہوتی جتنا آپ دوسروں تک اپنے یہ اسلام کے بات یا وزائف پنچا کر اپنے لئے حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین نماز اور قرآن پاک لازموں پڑھا کریں ہو سکتا ہے آپ کے وجہ سے آپ کی بات پھیلانے کی وجہ سے کوئی نماز اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں نمبر چار چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر اچھے اچھے انبیات اور وزائف جو آپ بھی کے فائدے کے لئے ہیں اور آپ کے زندگی کو بدل سکتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ ہمارے چینل پر اپنے کسی دوست ویرہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی توجہ سے ہمارے چینل پر سسکرائب کرتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس کا سالس وقت بھی آپ تک بہتا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر لیں ہمارے شیئر وزائفوں کو شیئر بھی کریں لائک کریں یقین مانے کہ اگر آپ ہمارے وزائف کو شیئر کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کوئی نہ کوئی تو آپ کے جو آپ نے وزائف سینڈ کیے ہوں گے لوگوں کو بتائیں ہوں گے کوئی نہ کوئی تو وہ وزائف کرے گا بسم اللہ کا ایک وزیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت سے لوگوں نے کہا ہمیں بسم اللہ کا وزیفہ کو بتا دیں جو آپ کی ہر مشکل کو دور کر دے گا آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دے گا آج میں بسم اللہ کا ایک ایسا وزیفہ اور طریقہ بتاؤں گی جو آپ کو پہلے کبھی نہ کسی لئے بتایا ہوگا بسم اللہ کا وزیفہ سب سے پہلے کیا جائے تو وہ بچوں کے لیے کیا جائے ایک بچہ بہت زیادہ شیطان ہے ایک بچہ بہت زیادہ روتا ہے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے بہت آپ سے بدتمیزی کرتا ہے بڑا ہو جائے تو بہت بدتمیزی کرتا ہے چھوٹا ہے تو بہت زیادہ روتا ہو پریشان کرتا ہو ماں باپ کو کبھی کس چیز کے لیے کبھی کس چیز کے لیے تنگ کرتا ہو اس کی روح کو سکون دینے کے لیے آج میں ایک وصیفہ آپ کو بتاؤں گی اور تمام مشکلوں کا جو وظیفہ ہے اس کا طریقہ پر بتاؤں گی بچوں سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کا جو وظیفہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے بچہ ہے بہت روتا ہے شیطانیہ کرتا ہے تنگ کرتا ہے بہت سے گھر میں ہی پروپلم ہے بچی ہو یا بچہ ہو بچی ہو یا بچہ ہو اس کے اُلٹے کان لیفٹ سائیڈ والے کان میں نا آپ نے آوز باللہ ہی من الشیط والی بچی پڑھنی ہے سات مرتبہ سات مرتبہ پڑھ کے آپ سات جو تھپڑ ہیں ہلکے سے ایسے ہلکے سے جیسے تھپکی لگاتے ہیں تو وہ اپنے بچے کے حرام مغز ہوتا ہے نا جہاں پر دماغ اکثر بچوں کے نا جہاں پر دماغ کے سینڈر میں ایک پھول سا بھی ہوتا ہے نا بالوں کا وہاں پر آپ نے وہ تھپڑ جو ان سے ساتھ ہلکے تھپ تھپ آ دینے ہیں اب دوسرے کان میں یعنی سیدھے کان میں آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے سات مرتبہ سات مرتبہ پڑھ کے آپ نے پھر اس کے سر پر تھپا دینے ہیں آپ یقین مانیں یہ ایسا عمل ہے یہ ایسا ایک وصیفہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے اب آپ نے کرنا کب ہے آپ روزانہ نہیں کریں گے جب آپ کو بچہ تنگ کریں آپ تب ہی عمل کریں گے بچی تنگ کریں تب ہی عمل کریں گے آپ یقین مانیں آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا سات دفعہ یہ عمل دھولانے سے چاہے وہ ایک ہی دن میں ہو چاہے وہ ایک ہفتے میں ہو یا کس دنوں میں ہو سات دفعہ آپ نے بس یہ عمل دھولانا ہے بچہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے بسم اللہ ہی اتنی تھی بسم اللہ کی ہی رحمت ہم پر آئی تھی کہ شروع اللہ کے نم سے ٹھیک ہے یہ ایک وظیفہ بچوں کے لئے ہو گیا اور جو بچے پڑھائی میں تنگ کرتے ہیں جو بچے فیل آتے ہیں جو بچے پڑھائی میں پاس نہیں ہوتے فیل ہوتے ان کے لئے بھی یہ وظیفہ ہے ان کا طریقہ کیا ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بسکٹ لے لیں بسکٹ کے اوپر سات سو چیاسی لکھتے ٹھیک ہے کوئی بیمار ہے کوئی بڑا بیمار ہے اس کے لئے بھی کوئی میٹھا لے لیں بسکٹ بریڈ اور روٹی کا ٹکڑا اس طرح کے چیزوں پر بسم اللہ سات سو چیاسی لکھنا ہے جیسے قرآن پا کے اوپر وہ لفظوں میں نہیں ہوتا ہے چھوٹی رومن گنتی ہوتی ہے یا عربی گنتی بھی کہتے ہیں اس کو ورڈز کہتے ہیں تو ان کے وہ جو ہوتا ہے نا سات سو چیاسی وہ لکھنا ہے آم گنتی وعلہ سات سو چیاسی نہیں لکھنا پاکستانی وعلی ٹھیک ہے نا سات سو چیاسی جو انسا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹکڑا روٹی کا بسکٹ یا کچھ بھی جس پر آپ نے لکھا ہے کسی چھوٹی کی نوک سے لکھ سکتے ہیں کانٹی ڈال چیز سے لکھ سکتے ہیں اور کسی ٹک سے لکھ سکتے ہیں کسی چیز سے لکھ سکتے ہیں تو وہ آپ نے جو انسا ہے اس کو کھلا دیں بیمار کو کھلا دیں یا جو بچے فیل ہوتے ہیں بڑھتے نہیں ہیں دماغ بھی کمزور ہے ان کو کھلا دیں یقین مانے ان کا دماغ وہ خود زیادہ تیز ہو جائے گا الحمدللہ یہ مشکل وقت کیلئے وظیفہ آپ کو میں بتاتی ہوں آپ نے 101 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے اگر کوئی بھی مشکل دنیا کی آگئی کوئی پریشانی آگئی ہے آپ کو دل ڈر رہا ہے آپ اس کو ٹھیک کرنا جاتے ہیں تو ضرور یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی وہ پریشانی مشکل آسان ہو جائے گی اور دوبارہ کبھی نہیں آئے گی اب آپ نے پڑھنا کتنے دن ہے صرف اور صرف تین دن پڑھنا ہے یا پھر زیادہ کرنا ہے تو سات دن کر لیں اور آپ کی مشکل انہی دنوں میں حد ہو جائے گی آپ رات کو پڑھ کر سوئیں تو رات تو رات آپ کی مشکل حد ہو جائے گی آپ اس کو فجر کے ٹیم بھی پڑھ سکتا ہے اگر زیادہ جلدی ختم کرنی ہے تو پھر سات سو چھاسی مرتبہ ہی پڑھ لیں اگر ایک ہی دن میں اپنے مشکل ہے بہت زیادہ ہے آپ نے رات کو صبح ختم ہونی چاہیے کوئی کام اڑا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کسی کے پاس آپ نے جانا ہے کسی سے پیسے لینے جانا ہے یا کسی پاس آپ کا قرض ہے وہ لینے جانا ہے آپ یقین مانے سات سو چھاسی مرتبہ رات کو تسبیح کے پر کلتی کر کے پڑھ کے آپ سوچیں صبح تک انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا قام یہاں تک کسی سے پیسے بھی لینے آپ کو اپنے گھر میں دے کے جائے گا اس کی اتنی برکت ہے اولا خطر و شیف کبھی نہیں بھولیے گا دعاوں کو پر لگتے ہیں اور اس میں ہن کو یاد رکھئے گا وظیفے کو لوگوں تک کنچائیں لوگوں تک شیئر کریں انشاءاللہ آپ کی شیئر کرنے سے ہی اللہ پاکی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی آپ کی تھوڑی سی حمت اور گاوش سے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے وہ خود سے لوگ فیضیہ ہوگئے اس کا اثار اس آلیس واپ جو انسا ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت آپ کو آخرت میں ضرورتہ کرمائے گی اجازت دیجئے گا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش اور چینل بھی آرکے ہمارے یا فیس بوک پر آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ